امران خان کا کامیاب شکہ عربوں کی دوڑیں لگ گئیں پاکستان کو ہم دور نہیں کر سکتے بڑے بڑے عرب باتچاہوں کی لائنیں لگ گئیں بڑی غلطی ہو گئی امران خان نے کمال حکمت عملی سے عربوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیا سعودی عرب بحرین متحدہ عرب امارات کے شہزاد پاکستان پہنچنا شروع امران خان کا ملنے سے انکار اماراتی شہزادے کی معذرت پاکستان کو منائے بغیر واپس نہ آنا شہ سلمان کی ولی اہد کو تاقی جرنل بلال کے جاتے ہی آل سعود کی دوڑیں لگ گئیں باجوہ ڈاکٹرائن کامیاب ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس مرتبہ بحرین اور امارات کے شہزادے کیوں پاکستان آ رہے ہیں کیا یہ پاک عرب تعلقات کا فائنل راؤنڈ ہوگا ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان کو دھمکیاں دینے اور کرز واپس لینے والے شہزادے خود چل کر پاکستان آ رہے ہیں جہاں وہ پاکستان میں مزید سرمایہ قاری کرنے کا اعلان کریں گے جو کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عرب کبھی بھی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے عربوں کی پاکستان کے ساتھ قربتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتیں اس سب میں اہم یہ بھی ہے کہ یہ آل سعود کے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے اگر اب کی بار بھی عمران خان کو منارے میں ناقامی ہو گئی تو کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات اور آل سعود کے دورہ پاکستان سے متعلق اب تک کی تحلقہ خیز معلومات سے اگاہ کرنے سے قبل آدھ کے اسرائیل سے آنے والی اہم ترین خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران عرب ممالک کے جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے اعلانات کے باوجود سہونی ریاست اور خلیجی ممالک میں دو طرفہ تعلقات مستحقن نہیں ہو سکے ہیں ناظرین اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی آل سعود کے اہم ترین عدداروں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ شاہ سلمان نے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بے حد محنت کی تھی بل آخر اس کا مصبت نتیجہ سامنے آنے لگا ہے ولی اہد اور شاہ سلمان میں اسرائیل کو لے کر جتنی بھی تلقی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو کسی بھی صورت پریشر نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اسرائیل کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کیا جائیں گے ولی اہد نے جلتی پر تیل کا کام تک کیا جب امارات کو بھی پاکستان سے قبل اس وقت کرز واپس لینے کا کہا جس نے پاکستان کو مزید غصہ دلایا سعودی عرب اور امارات کی جانب سے یہ سب ایسے وقت نے کیا گیا جب پاکستان بھی بہنشی مشکلات سے دو چار ہے لیکن ولی اہد صرف اسرائیل کی جانب سے دیئے گئے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو مکمل طور پر سائیڈ ڈائن لگانے کی کوشش میں تھے اب بلاخر سعودی عرب کے ولی اہد اور امارات کی شہزادے نے عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیا ہیں اور شاہ سلمان کی کہی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ اس بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بواب کرتے ہیں ناظرین میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی محکمہ دفاع کے ایک آفیسر نے انکشاف کیا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ تل عبیب کے تعلقات غیر مستحقم ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ادم استحقام مچھر کے وسطہ کے خطے میں چلنے والی ہواوں کی سمت بدل سکتے ہیں سرٹریٹیجک ریسرچ برائے بیگن سادات انسٹیوٹ ماہر مورتجائی قیدار نے کہا کہ سال دوہزار اکیس کا آغاز اسرائیل کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا نئے سال کے آغاز پر ہی سعودی عرب اور قطر نے اپنے تین سالہ اختلافات ختم کرنے کا اعلان کیا سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی طرف سے قطر کا بائیکارٹ ختم کرنا اسرائیل کے لیے پریشانی میں اضافہ کر سکتا ہے اسرائیلی دانشور نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے دربیان معاہدے کو اسرائیل کے لیے دوسرے بہرانوں خطہ سلسل سمجھا جانا چاہیے اس نے کہا کہ اسرائیل پہلے ہی ایران کے ایک بھاری بوجھ دلے دبا ہوا ہے اور دوسری جانب سے پاکستان کی ناراضگی ہے جس کو دور کرنے کے لیے عرب ممالک اب پاکستان کا خفیہ دورہ کریں گے اور مرانے کے لیے ممکن ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مزید محدود کر دیں امریکہ میں جو بائیڈن کا صدر بننا نئی امریکی انتظامیے کی ایران کے حوالے سے نرم اور کلچکتار پالیسی اور پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراقہ داری بھی اسرائیل کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کو درپیش معاشی بہران بھی خطرناک ہے گزشتہ تین سالوں کے داران ایران نے قطر کی بھرپور حمایت جاری رکھی اور سعودی عرب تمام ترکوششوں کے باوجود قطر اور ایران کو ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکا ہے انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے خلیجی ممالک میں مفاہمت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا مگر یہ حقیقت ہے کہ ایران سے پہلے سعودی عرب اور قطر کے درمیان رابطوں سے یہ با خوبی اقا تھا اس کی وجہ ایرانی انٹیلیجنس اداروں کی خلیجی ممالک میں بہری رسائی اور قطری قیادت کے ساتھ ایران کے قریبی تعلقات ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے قطر کو سعودی عرب کے ساتھ مسالحت کی اجازت دی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں آل سعود کے شاہی خاندان کی جو پاکستان آ رہے ہیں بہرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ ابو دہبی کے ولی اہد محمد بن زائد انیہان اور سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان آئندہ کچھ دنوں میں نجی دورے پر پاکستان کا دورہ کریں گے ریپورٹ کے مطابق سفارتی ذرائع نے بتایا کہ تینوں خلیجی رہنماء بلوچستان میں تلور کے شکار کے لیے 22 سے 24 جنوری تک پاکستان آ رہے ہیں تاہم اپنے دورے کے دوران وہ ممکنہ طور پر اسلام آباد کا دورہ بھی کریں گے اور آلق قیادت سے ملاقاتیں کریں گے یہ مدد نظر رہے کہ ماضی میں ابو دہبی کے ولی اہد نے بھی پاکستان سے کرس کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور امارات میں اور بھی کشیدگی کسی صورتحال دیکھنے کو ملی ادھر رما ہفتے ہی وزیراعظم عمران خان نے بحرین کے بادشاہ سے ٹیلیفونک گفتگو بھی کی تھی ناظین مزید بران متحدہ عرب امارات کے صفیر حمد عبید ابراہیم سلیم زعابی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے دونوں طرف سے تواتر سے آلہ سطح کے دوروں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دو طرفہ تعلقات کے گہرے اور مستحقن کرنے کے لیے محرک کردار ادا کیا ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ عالمی صدا پر صحت کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی وہ یو اے ای کے ساتھ آلہ سطح رابطوں کو بڑھانے کے خواہ ہیں اس موقع پر یو اے ای کے صفیر نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قام کرنے کا عظم کیا انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت باہمی احترام، افہام و تفریم اور مشترقہ مفادات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی خواہ ہیں یاد رہے کہ دسمبر کے مہینے میں وفاقی حکومت نے بہرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور اس کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی سطح پر محفوظ نایاب پرندے تلور کے شکار کے خصوصی اجازت نامیں جاری کیے تھے ان اجازت ناموں کے جاری ہونے سے کچھ دن قبل دسمبر میں ہی متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے کیارہ افراد تلور کے شکار کے لیے زلہ شاغی پہنچے تھے ناظرین دوسری جانب نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ایورل ہنس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی سعودی ولی اہد کے حکم پر مارے جانے والے سعودی صحافی جمال خوشوگی قتل کی خفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ منظر عام پر کلائے گی اب تک کہ اس بڑی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ممکنا طور پر امریکہ میں رہنے والے خوشوگی کے وحشیانہ قتل کا بذابطہ الزام ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پر دیا جائے گا اور ان کو ہی سزا کا مرتقب ٹھہرایا جائے گا عالمی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے بہت جانچ پرتال کے بعد ریپورٹ شایع کی تھی جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے قتل کا حکم دیا تھا لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں اس ریپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا البتہ ولی اہد شہزادہ نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے اس کی اخلاقی ذمہ داری کو قبول کیا تھا اس کے بعد سے خشوگی کی منگیتر حتیجان اور انسانی حقوق کے دیگر کارکنان نے جو بائیڈن سے اس قتل کی خفیہ ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنا احتساب کے حصول کے لیے پہلا قدم ہوگا نئی امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہنس نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جانب سے اس ریپورٹ کو ضرورت سے زیادہ رازداری اور لاقانونیت میں رکھا گیا تھا اگر موقع ملہ تو فوری طور پر خشوگی قتل کیس کے ملزمان کو منظر عام پر لایا جائے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ